آج کل سوشل میڈیا پر آن لائن کرس فراہم کرنے کے نام پر درجنوں ایسی آن لائن اپلیکیشنز ہیں جو عوام کو آسان کرس کے حصول کے نام پر نہ صرف لوٹ رہی ہیں بلکہ ان کے انتہائی ذاتی ڈیٹا تک رسائی حاصل کر کے ان کو بلیک میل کرنے میں مصروف دکھائی دیتی ہے اس میں بروقت ایپ ہے بروقت ایزی لون آلیف کیش لون پی کے سمیت ایزی لون جیسی کئی دوسری آن لائن اپلیکیشنز ہیں جو اس دھندے میں سرگرم ہیں اور لوگوں کو کرس کے نام پر لوٹ رہی ہیں ان میں زیادہ تر کمپنیاں دس ہزار سے پچاس ہزار روپے تک کرس فراند کرتی ہیں اور ان کمپنیوں کی دانب سے تیز آسان بروقت طریقوں سے کرس دینے کے اشتہارات سوشل میڈیا پر چلتے ہیں جس میں کرزہ لینے والے خواہش مند افراد کو ایک سے دو دن میں کرزے کی سہولت دینے کی پیشکش کی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ کمپنیز اپنے اشتہار میں نوے سے ایک سو اسی روز تک کی مدد کے لیے کرز دینے کی تشہیر کرتی ہیں اور کرز دینے سے قبل شرائصود، باپسی کا شیڈیول، سرویس چارجز کسی بھی قسم کی معلومات فرام نہیں کی جاتی ہیں معمولی ویریفیکیشن کے بعد سارف کو ابتدائی طور پر پانچ سے دس ہزار روپے کا کرز فرام کیا جاتا ہے آن لائن ایپ پر جب کوئی کرزے کیلئے اپلائے کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے کمپنی کی جانب سے صحیح معلومات فرام نہیں کی جاتی ہیں ایپ میں کرزے کی مالیت اور اس کی واپسی کی جو تفصیلات دی گئی ہوتی ہیں وہ صرف دھوکہ ہوتا ہے چاہے چھوٹا کرزہ ہو یا بڑی مالیت کا ہو کمپنی سات دن میں اس کی اداگی کا تقاضی شروع کر دیتی ہے جبکہ ایپ میں یہ نموے روز لکھا ہوتا ہے جب کوئی کرز اپلائے کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اسے نموے دن تک میں کرزہ دینا ہوگا جبکہ کرزہ ملنے کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ یہ سات دن کے بعد ادا کرنا ہے اس پر کچھ سروس چارجز آئید کر دیے جاتے ہیں ایسے میں اگر کرز لینے والا ہیلپ لائن پر کال کرے تو وہ ہر وقت مصروف ملتی ہے اور کسٹمرز کو کوئی رسپونس نہیں دیا جاتا ہے اگر کرزہ دہندہ پیسے واپس نہ کر سکے تو اسے ایکسٹینشن منی کے نام پر اس سے پیسے وصول کی جاتے ہیں تاکہ کرزہ کی آدائیگی کے لیے ہفتہ دس دن کی توسیح دی جا سکے اور یہ رقم اس سے علیدہ ہوتی ہے جو کرزہ کے طور پر حاصل کی گئی ہوتی ہے ان اپلیکیشنز کا آسان شکار کم پڑے لکھی لوگ گریلو خواتین اور مجبور ضرورت مند مرد ہوتے ہیں جو ان کے اشتہار بازی کے چکر میں اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں انہیں اپنی نیجی معلومات فرام کر دیتے ہیں جیسا کہ شناختی کارڈ نمبر، فون نمبر، ایڈریس، اکاؤنٹ نمبر، موبائل فون کی ایکسس وغیرہ کئی خواتین و حضرات ضرورت نہ ہونے کے باوجود میز ریجسٹریشن کے دورانی کرز حاصل کر بیٹھتے ہیں اور پھر انہیں پانچ سے سات ہزار کے اس کرز پر میز پانچ دن کی مدت میں دو سے ڈھائی ہزار روپے سود کے طور پر ادا کرنے پڑتے ہیں یہ نہیں بلکہ میڈیا پر کئی ایسے واقعات رپورٹ ہوتے رہے ہیں جن میں سادہ لو یا مجبور افراد کو کرز کے نام پر لوٹا جاتا رہا ہے یا انہیں بلیک میل کیا جاتا رہا ہو ایکسٹینشن منی کے نام پر ان کو دس دن کی محلت دینے پر کسیر رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور یہی نہیں ہے بلکہ اپلیکیشن انسٹال کرنے کے بعد جس طرح موبائل فون کی ایکسس لی جاتی ہے اس سے اجرائم پیش آفراد آپ کی فون گیلری اور اس کا کانٹینٹ استعمال کر کے نہ صرف لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں بلکہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو فون کر کے بھی حراسہ کرتے ہیں یہ لوگ کیسے آپریٹ کرتے ہیں یہ سلم ہے کیا اس سکیم کے ڈسے ہوئے متاثرہ شہری علی رضا اس وقت ہمارا سا ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اور اس یقین دہانی کے ساتھ ہے کہ ان کی شناخت ظاہر نہیں کی جائے گی السلام علیکم علی رضا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے کس اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے کب اور کتنا لون حاصل کیا تھا آپ کو تین ہزار روپے چاہیے تھا آپ کو تین ہزار دے دیا گیا اس کے بعد آپ کو کس طرح سے حراسہ سے حراس کیا تھا سر ریز اس طرح سے کیا تھا میں نے جب لون لیا تھا تب ایک پیٹرن ہے لوگوں کو لوٹنے کا یہ لوٹنے کا یہ طریقے کار ہے جب آپ نے لون ایپ کو ڈانلوڈ کی ہے نا تو وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر چیز پر allow کرنا ہے اگر آپ allow نہیں کریں گے آپ کو لون نہیں ملے گا مجبوری کے طرح میں نے سب کچھ allow کر دیا تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تین ہزار روپے آپ کو چاہیے تھا تین ہزار کا لون انہوں نے approve کیا لیکن تین ہزار مکمل نہیں ملا چوبیس سو کچھ روپے آپ کو دیا گیا اور اس کے بعد ان کی terms and conditions یہ تھی کہ ہر ہفتے بعد آپ سے چھے سو روپے لیں گے تو جو چھے سو روپے لے رہے تھے وہ کس زمرے میں لے رہے تھے وہ کن مد میں چارجز کٹ رہے تھے آپ کے سوٹ کے مد میں چارجز کر رہے تھے کہ اگر آپ کو یہ اپنا لون بھیرانا ہے مد ہے کہ آپ کو یہ آگے ٹائم چاہیے لون آپ کو پی کرنے کے لیے آگے ٹائم چاہیے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے آپ کو ٹائم چاہیے ٹائم کے لیے مجھے ہر ہر اکتے چھے سو روپے جمع کروانا پڑتا تھا چھے سو جہاں جمع کرواتا تھا تو وہ سمبلوں کے میری شامت ہے پاتہ بھائی بھی ہویا لڑائی بھی ہویا میری اس چین جکر کے جب میرے بنوائی کو میری سسٹروں کو میری امی کو وہ議وں نے کو ال کرتے تنہا کچھ ژیل کیا اور ہر پانک کیا کہ آپ تکر میں نے پیسے نہیں جمع کروا دی اور میں نے 30 ملائے لیا تھا اور چھے سوٹ پوشر میں میں جمع کروایا بتا کہ چھے سوٹ وہ لیا ایک ہفتہ استعمال کیا چھے سوٹ کٹوایا میں ب lot سے پانچ ہفتے میں پیسے نہیں دے سکا ہر ہفتے میں چھے سوٹ پیسے جمع کروانا پڑا اور چھے سوٹ میں میں بینے پاس پیسے آئے لیکن ایک سو اسی روز کا وقت تو انہوں نے آپ کو اس کی ادائیگی کا دیا تھا کہ تین ہزار روپے آپ ایک سو اسی روز تک ادا کر سکتے ہیں وہ جو چھ سو ہر ہفتے آپ کو جمع کرانے پڑ رہے تھے وہ ایک سو اسی روز گزرنے کے بعد جمع کرانے پڑ رہے تھے یا اس سے پہلے ہی یہ کٹوٹی شروع ہو گئی تھی یعنی کہ آج میں نے لون لیا آج میں نے لون لیا ایک ہفتے بعد میں یہ تانک کرنا شروع کر دی ہے بھائی آپ کے بعد ٹائم تھوڑا آپ کے بعد سیکھ دن رہا گیا پیسز ہمار کروائے یعنی پیشتہ رہ سے کہ ایک سو اسی روز گزرتے انہوں نے پہلے یہ کٹوٹی شروع کر دی اور آپ کو تانک کرنا شروع کر دیا ایک سو اسی دن اچھے دن نہیں گزرے انہوں نے ہمیں تانک کرنا شروع کر دیا یہ شرائط آپ کو پہلے نہیں بتائی گئی تھی بلکہ انہوں نے بتائی گئی تھی سب کچھ انہوں نے کہا تھا کہ آپ بے فکر ہو جائیں مددہ کہ قسمیں اتنی تنی بڑی تحالی ہیں آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ تنی بڑی انہوں نے قسمیں گئی تھی اللہ پاک کی قسمیں قرآن کی قسمیں رسول کی قسمیں پتہ نہیں کس 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 قسمیں ڈال کے ہم سے انہوں نے مددہ کہ اللہ سارا کچھ کروایا انہوں نے بات ہوتی ہی سارا کچھ ہوتا رہا اچھا یہ آپ نے پتہ لگانے کی کوشش کی کہ یہ لیگل ہے ان کا دفتر کہا ہے کون لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں اچھا آپ سے وہ 600 روپے کی ادائیگی نہیں ہو رہی تھی ہر ہفتے اس ادائیگی کے لیے کیا طریقہ کار کیا ہر پہ استعمال کیا گیا ان کی جانب سے میں آپ کو بتا تو نہیں سکتا کیونکہ گھر کا مسئلہ تھا کیونکہ بنوائی کو بھی تنگ کرتے تھے میں تو برداشت کر رہا تھا کیونکہ میں نے لون لیا ہوا تھا لیکن میری برداشت سے بھی ہاتھ بائر ہو گیا تھا کون ریپرزینٹیٹیو تھا جو آپ سے بات کرتا تھا ان کی طرف سے امپلوئی تھے جیسے عام امپلوئی ہوتے ہیں کسی دفتر میں کام کرنے ان کے بندے رکھے ہوئے تھے وہ بار بار پائم کرتے تھے ایک نے گول کی ایک بھول نمے سے گول نہیں آتی تھی پھر انہوں نے اینڈ آرکی میں لڑکی کا ذریعہ لیا تو اس نے میرے رونا دونا سنایا کہ جی میرے والد بیمار ہے میری امیو ہوتھ پیٹل ہے میری فلان نہیں ہے میری یہ ہے میرے انہوں نے سیلی لوگ کی لیا آپ کی میرے بار نہیں میجے پیسے کروا دیں اگر پیسے نہیں ہیں تو میرے چھے سو کروا دیں اگر چھے سو بھی نہیں ہے جتنے آپ کے پاس ہیں اتنے کروا دیں بہت شکریہ آن لائن کرز اس سکینڈل سے ڈسے ہوئے متاثرہ شہری علی رضا کی گفتگو آپ نے سنی اور یہ آپ نے جانا کہ وہ کتنا پریشان ہے